نیا ہاناپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک نئی صورت دست ویڈیو کے ساتھ پرورز آج ہم بات کریں گے صفیق زائم فرمولا کی جتنے بھی میڈیسنز ہیں چاہے وہ صفیم ہے صفیقس ہے صفیق سپین ہے زیفی ہے ایسے مختلف دوائی ہیں مختلف نام کی دوائیاں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے اور جن کا فرمولا صفیق زائم ہے یہ دوا کیسے تیار کی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے اور کتنے سال کے بچوں کو کتنی دوا دی جاتی ہے سو کمپلیٹ ڈیٹیلز اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جتنے بھی دوائیاں ہیں جس کا فرمولا صفیق زائم ہے یہ انٹی بیویٹکس ہے انٹی بیویٹک کا کام کرتی ہے اور یہ دوا کانسی کے لیے بہار کے لیے یوز کی جاتی ہے جب بچے کو خائی فیور ہو اس کے ساتھ ایک پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کمپلیٹ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہر دوا کے ہوتے ہیں لیکن کوئی ہاتھ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے سب سے زیادہ پوزیٹو ایفیکٹ اس کے یہ ہے کہ یہ ایک اچھے انٹی بیویٹک کا کام کرتی ہے اگر آپ کے بچے کو کانسی ہو سینہ حراب ہو یا آپ کے بچے کو خائی بہار ہو اور آپ کو پتہ نہ چال رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے تو یہ دوائی آپ اسی ہی دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دوائی قریباً آدھا چمچ آپ نے دینی ہے اور دن میں ایک مرتبہ دیں لیکن اگر بہار بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آدھا چمچ دن میں آدھا آدھا چمچ دن میں دو دفعہ دیں جب بہار تھوڑا کم ہو جائے تب دن میں ایک دفعہ دیں یہ پاورڈر فارم میں ہوتی ہے اس کو پانی میں بنانا پڑتا ہے یہ بالکل پاورڈر فارم میں ہے سو اس کی ایکسپائرنگ ڈیٹ بھی جلدی ہوتی ہے یعنی ان میں کچھ دوائی سات دن میں ایکسپائر ہوتی ہے جو اس پر لکھا ہوتا ہے اور کچھ دوائی چودہ دن میں ایکسپائر ہوتی ہے یعنی دو ہفتوں میں ان میں پانی کتنا ڈالنا چاہیے اور کس طرح کا پانی ڈالنا چاہیے سو اس پر اوپر لکھا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا ترٹی ایمل ترٹی ایمل جو اس کے ساتھ یہ باول ہے یہ چھوٹا سا وائٹ سا باول ہے اس پر لکھا ہے سو پہلے سے میں نے باول کر کے پانی رکھا ہے جیسے کہ اس پر لکھا ہوا ہے ترٹی ایمل تک پانی ڈالنا ہے سو ترٹی ایمل تک ہی ڈالنا ہے اتنا پانی ڈالیں اس چھوٹے سے باول میں نہ آپ کے ڈالیں کہ یہ دوائی ترٹی ایمل تک ریڈی ہو جائے میں سے کچھ دوائیوں پر ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے ارو کا نشان ہوتا ہے دوائی مقررہ ڈیٹ تک یوز کرنے چاہیے یعنی کچھ دوائی پر سات دن ہوتی ہے اور کچھ بھی چودہ دن ہوتی ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے اس پر عموماً لکھا ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ یہ دوائی جب بھی بچوں کو دے پہلے ہلا لیا کر اچھی طرح ہلائیں اچھی طرح کیوں ہلانا ہے یہ پاورڈر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر کڑا رہتا ہے سو اچھی طرح ہلائیں گے تو یہ پاورڈر پانی میں حل ہو جائے گا سو جب بھی دے بچے کو ہمیشہ ہلائیں اور عموماً کہا جاتا ہے کہ ہر دوائی لانے جائے نہ کہ صرف پاورڈر والی اگر آپ کی بچے کو بہار زیادہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ انٹیبیٹکس کو یا ہائی ڈوز کو آوائٹ کریں اور کوئی عام سی دوائی دیں صرف ایگزائم فرمولی کے جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ ایک ہی دوائی ہے سو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں تینکیو